ہم ہیں جی ڈائیمنڈ نرسری کراچی میں ڈیفنس میں واقع ہے یہاں پر نرسری اور میں آپ کو کچھ پلانٹس دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ایک سنیک پلانٹ ہوتے ہیں اس طرح کے سنیک پلانٹ ہوتے ہیں میں دوسرے والے سنیک پلانٹ دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں ایک سنیک پلانٹ ہے یہ بھی سنیک پلانٹ کی ہی ایک ٹائپ ہے یہاں ساتھ میں بیبی بھی بنتے رہتے ہیں اور یہ ملٹیپلائی بھی ہوتا رہتا ہے اور یہ ائر پیوری فائنگ پلانٹ ہوتا ہے اور پرمننٹ پلانٹ ہے یہاں اس کا سائز یہ تقریباً آٹھ دس انچ ان کا سائز ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹے گملے میں لگے ہوئے ہیں چار انچ کے گملے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ میں یہاں سے یہ پلانٹ بن رہے ہیں بہت ہی اچھا پلانٹ ہے یہ سیمی انڈور پلانٹ ہے اور اس کی کیر بھی کم ہوتی ہے اور اس کو پانی بھی کچھ زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بہار کے موسم میں اور اگر سپٹمبر میں اس کی کٹنگ بھی لگ جاتی ہے یہاں سے کاٹ کر اس کی کٹنگ لکاتے ہیں تو یہ کٹنگ سے بھی گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ فن کا پلانٹ ہے اور فن کی اس طرح کی اس کے لیف ہیں فن کی ہی ایک ورائیٹی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ نیچے سے بہت ہی اچھا اور خوبصورت اس نے برانچز نکالی ہوئی ہیں اس طرح اس کی برانچز بنتی رہتی ہیں اور یہ اوپر اپنے لیف جو ہے وہ نکالتا رہتا ہے تو یہ بہت ہی کیر والا پلانٹ ہوتا ہے اور زیادہ گرمی والے علاقے میں یہ پلانٹ ڈرائی ہو جاتا ہے گرمیوں میں جہاں پر فورٹی فائیو ٹمپریچر ہو لیکن ٹھڑے علاقوں میں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے گروہ کرتا رہتا ہے تو یہ انڈور ورائیٹی ہے اور ان علاقوں میں جہاں پر فورٹی سے زیادہ نہ ٹمپریچر ہوتا ہو اور نمی والے علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے بہت اچھا جو ہے وہ گروہ کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کی کٹنگ بھی لگائی جاتی ہے اور یہ نیچے سے بھی اپنی برانچس نکالتا رہتا ہے اگر اس کی کٹنگ لگا دیں گے تو یہ اپنی روٹس نکالنا شروع کر دے گا تو یہ والا پلانٹ ملٹیپلائی ہونے والا پلانٹ ہے اور بزنس کے لیے بھی یہ پلانٹ ٹھیک ہے اور یہ والا پلانٹ فلو جنڈرون ہے فلو جنڈرون میں یہ ریڈ لیف آلی ورائٹی ہے اس کے لیف دیکھیں کافی بڑے لیف ہو جاتے ہیں اور یہ ہر طرح کے علاقے میں یہ پلانٹ کامجاب ہے انڈور ورائٹی ہے اور بہت ہی لانگ لائف ہوتا ہے یہ پلانٹ یعنی بہت اس کی ایج ہے اس پلانٹ کی یہ اس کی گروہ اچھی گروہ ہوتی رہتی ہے اور جتنا بڑا اس کو گملہ دیتے رہیں گے اتنا بڑے ہی یہ گروہ کرتا رہے گا یہ دیکھیں کہ ایک فٹ کا گملہ ہے اور اس نے کافی اچھی گروہ کی ہوئی ہے یہ اس کا نیا لیف ریڈ لیف نکل رہا ہے انڈور پلانٹ ہے اور اس کو بھی پانچ سات دن کے بعد جو ہے وہ پانی دینا چاہیے اور اگر اس کو زمین میں لگا دیں گے تو پھر یہ اور بہت بڑا پلانٹ بن جاتا ہے اور یہ سویس چیز ہے سویس چیز کی جو ہے وہ لیف اس طرح کے ہوتے ہیں اس لیے اس کو چیز کا نام دیا گیا ہے تو یہ بھی زیادہ گرم علاقوں والا میں یہ پلانٹ نہیں ہوتا یہ توڑے سے ٹھنڈے علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ پلانٹ بہت اچھا گروہ کرتا رہتا ہے یا اگر گرم علاقوں میں بھی رکھنا ہو تو یہ پلانٹ جو ہے وہ ایک گرین ہاؤس بنا کر تو اس میں رکھا جائے اور یہاں پر نیچے یہ دیکھیں کہ نیچے اس طرح مٹی ہونی چاہیے اور مٹی بھی نمی والی رہنی چاہیے پھر یہ پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ اچھے طریقے سے دیکھیں گروہ کرتے رہتے ہیں اور یہ اس کی ہائٹ جو ہے یہ چار پٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس کی بھی کٹنگ ہی لگتی ہے اور یہ والا پلانٹ جو ہوتا ہے اپنے لیف اس نے کافی بڑے کر لی ہیں اور تھوڈا سا کیر مانگتا ہے یہ والا پلانٹ یہ فلوڈینڈرون چھوٹے لیف والی ورائٹی ہے یہ اس طرح بوشی پلانٹ بن جاتا ہے یہ ایک چھوٹے گملے میں لگا ہوا ہے اور کافی اس کے لیف نکلتے ہیں گرین لیف ہوتے ہیں اور یہ والا پلانٹ جو ہوتا ہے یہ سینسٹی پلانٹ ہوتا ہے اور بہت اس کی کیر کرنی پڑتی ہے لیکن یہ پرمننٹ پلانٹ ہوتا ہے بہت اچھا گروہ کرتا رہتا ہے اور گرین اس کے لیف اس طرح نکلتے رہتے ہیں اور جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کٹس بناتے ہیں تو جس طرح یہ پلانٹس خوبصورت ہیں سارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح اچھا سی پلانٹس دیکھنے کو ملتے رہیں موسیقی